بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زمیر ناظرین اب جو ارمی چیف کی مدد کے بعد جو معاملہ سپریم کورڈ نے پارلیمنٹ کے پاس بھیجا اب پارلیمنٹ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ کس قسم کی قانون سازی کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن ابھی بھی کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے معاملے کے پیچھے کیا کچھ تھا کیونکہ جس قسم کا یہ ساری کرائسز سامنے آیا اور اس پر دو تین چارجن ڈیبیٹ جاری رہی اور حکومت کی جانب سے جس قسم کی جو اقدامات اٹھائے گئے تو کیا اسی طریقے سے وفاق چلے گا دوسری جانب جو سب سے بڑا پرابلم ہے پنجاب کا کہ پنجاب تیبن ڈیٹھ سال حکومت کو وفاقی حکومت کو انہیں کہا ہے طریقہ انصاف کی لیکن عمران خان اپنی بات پر وزید ہیں کل بھی انہوں نے کہا کہ جس قسم کی پرفارمنس عثمان بزار صاحب دے رہے ہیں جس قسم کی اصلاحات ہم نے کی ہیں آج سے پہلے اس قسم کی نہیں ہوئی لیکن اس کے باب وجود بھی پنجاب پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ پنجاب کی جو حکومت ہے وہ صحیح طریقہ سے ڈیلیور نہیں کر رہی اور شہر اقتدار میں کیا چل رہے ہیں آج ہم بات کریں گے باخبر صافی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں انامورہ خٹک صاحب صاحب آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بھی زمیر کیسے ہیں سر یہ شہر اقتدار میں کیا چل رہے ہیں اب تو سکون ہے اب تو کوئی کچھ نہیں چل رہا سکون ہے لیکن آپ نے باجوا کی بات کی تو میں ذاتی طور پر باجوا صاحب کے extension کے مخالف ہوں اور ایک reason کے ساتھ ہوں میرا نہیں خیال کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی آرمی چیف آتا ہے بڑا اچھا پرفارم کرتا ہے لیکن اگر اس کی تینیور ختم ہوتی ہے تو بس ٹھیک ہے ختم ہو گئی تینیور آپ جائیں پنجن لے لیں اس کو اتنا politicize نہیں کرنا چاہیے میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں اور یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ باجوا صاحب کی extension شاید اتنا گمبیر مسئلہ نہ ہو extension کے بعد کی صورتحال بہت گمبیر ہوگی ہم وہ لوگ ہیں جو صرف عرب بنائی سے نہیں دیکھتے شہر کی نظر سے نہیں دیکھتے ہم دہات جاتے ہیں ہم قصبوں میں جانے والے لوگ ہیں ہم سموسے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یعنی اشرافیہ میں ہم نہیں ہیں کہ بس ہماری ایک خاص کلاس ہے اور اس میں ہم بیٹھتے ہیں وہ جو سوچتے ہیں وہ اگر yes کہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے سارا پاکستان yes کہہ رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان کے کئی حصے ہیں کئی علاقے ہیں لوگ different طریقے سے سوچتے ہیں باجوا صاحب کی extension کے لوگ مخالف ہیں یہ پلس ہے یہ عوامی پلس ہے نہیں ضمیر آپ اس میں میرے ساتھ کوئی ارگونیاں کریں نہ کوئی کر سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہر آرمی چیف جو ہے وہ انڈیسپینسیبل ہے وہ ناغذیر ہے اس کی extension بہت ضروری ہے تو صاحب وزیراعظم کے پاس پاور ہے سر وہ انکار کر لیتے ہیں پاور تو وزیراعظم کے پاس ٹماتر کا ریٹ کم کرنے کا بھی ہے یہ پاور ہے کہ نہیں مہنگائی کم کرے یہ وزیراعظم کے پاس پاور ہونا چاہیے یہ پاور نہیں ہے صرف کہ آپ آرمی چیف کی extension کریں اور کوئی ضرورت بھی نہیں کوئی حالات ایسے نہیں ہیں مطلب آپ مجھے کیا مطلب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کیوں یہ extension بہت اچھی لگ رہی ہے اور یہ بہت ضروری ہے نہیں سر مجھے اچھی نہیں لگ رہی لیکن میرا سوال ہی ہے کہ اگر آرمی چیف کی extension اتنی ضروری نہیں تھی اور ستامان سال ایک بندہ ایک ادارے کو دے رہا ہے آپ کو تین سال ضرور آ دیں تو آپ executive ہیں آپ کے پاس power ہے آپ ان کو انکار کر دیں میں تو یہی بات کر رہا ہوں کیوں کیوں کیا چکر ہے مران خان نے کیوں مقصد کہ وہ کیا حالکہ دو مینے پہلے کہہ دیا ابھی تو وہ time بھی پڑھا تھا مران خان نے کیوں ایسے اقدام اٹھایا یہ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے کس طرح جواب دیں گے آپ satisfied ہیں نہیں نہیں آپ satisfied ہیں میں تو میرا گرزاتی طور پر دیکھا جائیں تو میرا جو پوئنٹ ہے وہ آ والا ہے بس یہ آپ نے بات کی دیکھیں ایک ادارہ ہے لیکن شیکنز امیر چھوڑے ادارہ ہے سر یہ مشکل آسان کریں دیکھیں اب میں آسان کر دیتا ہوں رحیل شریف کا دور میں نواز شیف صاحب نے باتیں کی قریل شیف کو اکسنشن مر رہی ہے میرے اس سے پہلے ایک کیانی کو دی گئی میں کہتا ہوں کہ یہ topic ہی نہیں ہونا چاہیے یہ discussion ہی نہیں ہونا چاہیے یار ملک میں بہت سارے مسئلے ہیں کس کی extension چاہیے یہ debate ہی نہیں ہونا چاہیے اس پہ ہم کیوں اپنی energy waste کر رہے ہیں سر اصلی یہ ہے یہ discussion یہ ہے اس پہ آپ energy waste کرنی پڑے گی اس کی وجہ یہ چیز ہے کہ جو سیاستدان ہیں ہمیشہ یہ blame game کرتے ہیں کہ ہمیں مداخلت کی جاتی ہے ہمیں کام نہیں دیا جاتا لیکن آپ یہ دیکھیں سر iron کی power تھی چیف جیسے نے suspend کر دی کر دی نا کوئی iron کی power نہیں ہے کونسی iron کی power ہے اس ہی نہیں ہے اور آپ نے آ کے بتایا کہ سر ایک book ہے جو کہ عام general public کیلئے نہیں ہے تو ضمیر یہ دیکھیں میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں ہمیں اس urgent سے نکلنا پڑے گا ہر army chief army کا ہر general بہت capable ہوتا ہے اس پر بڑی investment ہوئی ہوتی ہے یہ نہیں کہ مطلب باجوا صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ بڑا شریف انسان اس میں شک نہیں ہے لیکن ہمیں ایک تکڑا سے پس الار چاہیے ہمیں شریف سے پس الار نہیں چاہیے میں آپ کو بتاؤں میں کہتا ہوں کہ مشرف کمال کا بندہ تھا میں کہتا ہوں کہ راہیل شریف کمال کا بندہ تھا popularity graph آپ لوگوں کی نظر سے دیکھیں لوگ راہیل شریف کو پسند کرتے تھے یہ پلس ہے یہ اس وقت کی reporting تھی لوگ پسند کرتے تھے باجوا صاحب کو لوگ لائک نہیں کرتے سر وجہ کیا ہے سیدی سی بات ہے باجوا صاحب کو میں خود لائک نہیں کرتا ہوں میں پاکستان آرمی کو دل سے چاہتا ہوں ہماری آرمی ہے لیکن اگر میں کہوں کہ باجوا صاحب کے بغیر آرمی نہیں چلے گی تو یہ غلط ہے چونکہ آپ نے topic ہی ایسا مجھے دیا ہے اب پتہ نہیں اس کو آپ کس طرح انیئر کر رہے ہیں لیکن میں میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہے اور جو حق ہے اس کا ہم ذکر کرتے رہیں گے باجوا صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے میں پھر بتا رہا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو یہاں سے جب جاتے ہیں گاؤں کی جانب تو کئی چک پوسٹیں ہم تلاشیاں دے رہے ہوتے ہیں قسم قسم کے لوگوں کے ساتھ ہماری ہمارا واسطہ ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں کہ باجوا صاحب کو extension دینے رہے ہیں آپ کا یہ شکواہ آپ نے وزیراعظم سے ہونا چاہیے صدر سے ہونا چاہیے میں باجوا صاحب سے کرتا ہوں کیونکہ ہمیں وزیراعظم اتنا عزیز نہیں ہے جتنی پاک فوج عزیزیں آگے بتائیں اب اگر میں آپ سے کہوں کہ میں وزیراعظم کو نہیں کہہ رہا میں باجوا صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ باجوا صاحب آپ ریزائن کر دیں یہ کہنا کہ آپ کے بغیر آرمی نہیں چلتی یا کوئی بھی ہو میں کہتا ہوں کہ باجوا صاحب آپ نے تین سال کمپلیٹ کی ہے زبردست بہت شکریہ آپ کا ہم کرانک کرٹیک لوگ نہیں ہے کہ مسلسل تنقید کریں گے کوئی تنقید نہیں کریں گے ضمیر میں پھر بتا رہا ہوں سر ایک منٹ سر آپ پارلیمنٹ کے پاس معاملہ آگئے پارلیمنٹ کے پاس آنے کی ضرورتی نہیں تھی بات سنے سر پارلیمنٹ کے پاس آگئے چھے ماہ کا وقت ہے آپ آئین میں ترمیم کر دیں کہ آنے والے کسی آرمی چیف کو کوئی افترنیشن نہیں ملے گی بڑی زبردست بات ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی دیکھیں آپ نے پھر اچھی بات کی اب ہم اس پر کس کو مرد الزام تہرہے ہیں میں کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں بہرحال ہم سیاسی جماعتوں کو منفی نہیں کر سکتے یہی سیاسی جماعتیں رہیں گی یہی لوگ ہوں گے پاکستان میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی نئی پارٹی آئی گی میں عمران خان کا ایک اس سنس میں مشکور ہوں اور میں کرجٹ دیتا ہوں عمران خان کو کہ وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ آئے بہرحال کوئی کہے کہ کس کا بندہ ہے اس کے ساتھ میں اگری نہیں کرتا بائی سال کی محنت کی ہے عمران خان نے بہت اچھی بڑے اچھے جلسے کیے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں اگر نہ کرتے تو میں کہتا کہ نہیں عمران خان کو کوئی لائک نہیں کرتا عمران خان کو لوگ پسند کرتے ہیں اس میں شک نہیں ہے لیکن کچھ سٹیپس جب لی جاتی ہیں اس میں پھر اس وقتہ وزیرعظم بھی اسی بلیم گیم کا شکار ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ باجو صاحب کے ایکسٹینشن میں مزہ نہیں آیا میں آپ سے پوچھتا ہوں دل کی بات آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو مزہ آیا نہیں کرنا چاہیے تھا اچھا اب جب پارلیمنٹ میں بال انہوں نے پینکی ہے تو پارلیمنٹ کیا کرے پارلیمنٹ یہ کرے رولز کرے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے رولز کا تائین کرے کہ کیا ایکسٹینشن اس طرح ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے میں بزارتے مطلب اپنے آپ کی میں بات کر رہا ہوں ملیٹری بے گراؤنڈ سے میرا تعلق ہے باجو صاحب کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے سر باجو صاحب کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے آپ نئے ٹاپک پہ جا رہے ہیں یا مجھے کنونس کرے گی میں اسے کنونس نہیں کر رہا آپ میرے مشکل یہ آسان کریں کہ آپ جو قنون ساتھی ہونے جا رہی ہے یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ اب اس بلیم گیم میں رہے گی یا پھر کوئی عملی طور پر کام کرے گی عملی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے بلیم گیم سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ماضی کو چھوڑ کر ذرا آگے جانا چاہیے آپ نے یہ کہا فلان نے یہ کہا یہ بہت سیکنڈری باتیں ہیں یہ آپ حجروں میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں ان کو بلکل آپ کے ساتھ میں اگری کرتا ہوں پولٹیکل پارٹیز کے ذمہ داری ہے کہ وہ ایک پیش پر ہو کے مستقبل کے آرمی چیف کا تائین کرے آج چیف جسٹس کا تائین کرے اسی طرح چیئرمنٹ نیب کی تائین آتی ہے بہت سارے ایشوز ہیں میں کہتا ہوں کہ ذرا کانسٹرکٹو لیجسلیشن کریں یہ فضول فضول کی باتیں کرنا پتہ نہیں کہ باجو صاحب کے بغیر آرمی نہیں چلے گئی اس کے ساتھ میں اگری نہیں کرتا ہوں چلو یہ بتائیں اپوزیشن اس معاملے میں خموش کیوں ہوتی ہے اپوزیشن خموش ہے اپوزیشن کے ساتھ میں اس لیے ڈسگری کرتا ہوں کئی باتوں کے ساتھ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کی آپس میں چپکرش ہو اور ہم کسی طریقے سے باجوہ صاحب کے ساتھ گلے مل لیں یعنی یہ لائن میں کھڑے ہیں بنیادی طور پر یہ کہتے ہیں کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان فوج کے اگینسٹ ہو جائے عدلیہ اور عمران خان آپس میں یہ میں آپ کو لکھے دے رہا ہوں کہ جو لوگ ہماری اسٹیبلشمنٹ پر ابھی تنقید کر رہے ہیں اگر ان کو تھوڑا ہنٹ ملے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی گول میں بیٹھ جائے قصور کس کا ہو قصور ہم سب کا ہے نہیں نہیں قصور سیاسی جماعتوں کا ہے سیاسی جماعتوں کا ہے بلکل میں اگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ سیاسی جماعتوں کا قصور ہے اس میں کہ یہ لائن میں کھڑے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ میرے محبوبہ ہوں میں آپ کی محبوبہ ہوں کوئی اور آپ کا محبوبہ نہ ہو باقی ان کا کوئی کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے کوئی اصولی نہیں کیونکہ جب مقصد ہے کہ آپ نے پیپل پارٹی کی حکومت گرا نہیں ہے اب کالا کورڈ پہن کر چلے جاتا ہے جب آپ کی حکومت کوئی گرا یہ بلکل میں اگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ لیکن ہم اگین کہیں گے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کی آئیز سے نہیں دیکھ سکتے ہم انڈیپنڈنٹلی بھی بات کر سکتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ ایک خاص انڈے کی زردی اور سفیدی میں رہتے ہیں وہ پارٹی ڈیسپلن سے آگے بات ہی نہیں کر سکتے ہم آزاد لوگ ہیں ہم بات کریں گے ہم بات کر سکتے ہیں میں پھر بتا رہا ہوں کہ چیف آف آرمی سٹاف کی جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے بس کر دیں کوئی ناغذیر نہیں ہے سب اہل ہیں اور یہ کہنا کہ صرف ایک ہی بندہ ضمیر ہی آرمی چیف بن سکتا ہے غلط ہے تو پھر آپ کا اتنا بڑا ادارہ ایک پراپر چینل ہوتا ہے بس کرنے آپ ٹاپک چینج کریں بہت ہوگی میں نے اپنی رائے دے دی آپ کی رائے ہوگی سر اب یہ صورتحال ہے کہ اگر پارلیمنٹ سر یہ ترمیم نہیں کرتی اگر پارلیمنٹ قنون سازی پھر بھی نہیں کرتی نیفٹ کیا ہوگا کس کو جو ازام دے پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں یہ جتنے جو صحافی ہیں ہمارے اب یہ سیاستان یہ ایک بندے کا نام نہ لیں محمد امیر پتہ نہیں محمد امیر سلیم صاحب جتنے بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ جناب پیچھے سے کروایا جاتا ہے سپریشر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اب چھے محمد صاحب اگر آپ اپنے اختیارات کے استعمال نہیں کرتے پھر آپ کسی کو ازام دینے کے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے اب جبکہ نہیں پارلیمنٹ سے ہو جائے گا ایکٹ آف پارلیمنٹ سے کر دے میں چاہیے کر دے اس میں کر دے بالکل بالکل میں کہتا ہوں کہ خام خام ہم ایک انیسیسری ڈیبیٹ کیوں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ہم وہ لوگ ہیں کہ کبھی پانی سے گھاڑی چلاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ٹائم ضائع کر رہے ہیں کوئی کسٹرکٹیو بات ہو جائے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کریں آگے جائیں کوئی نئی بات کریں یہ پرانی باتوں میں گزے ہوئے ہیں کیا ہوگا آجی بس اس طرح لوگ دنیا ایسے نہیں جاتی آگے آپ ایک نئے اپروچ کے ساتھ جائیں یہ کہنا کہ لیجسلیشن میں کوپریٹ نہ کرنا میں دیکھ رہا ہوں جس طرح ہم پارلیمنٹ جاتے ہیں پٹی آئی کی کئی اہم بلے ہیں تیاری کے ہوتی ہیں کومی اسیمبلی میں کانوم سازی سے مطالق جن میں اپوزیشن کوپریٹ نہیں کرتے اور مجھے صاف پتہ چلتا ہے ہر کسی کو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ پولیٹیکل سکورنگ ہے میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کے سیاسی اختلافات ایک طرف لیکن آپ ایک ایسے فورم میں بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ ایک بہت بڑا فورم ہے جب آپ لیجسلیشن کرتے ہیں تو کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہ دیکھیں عوام کی طرف دیکھیں اداروں کی طرف دیکھیں کہ اس کے دور رسکیہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں یا کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے تو یہ میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ آپ پارلیمنٹ کا بھی جنازہ نہیں کر جائے گا یہ کیا کر رہے ہیں